اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم في کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحدید کی ہم نے تفسیر کا آغاز کر رکھا ہے اور آج الحمدللہ ہم نومی آیت کے اوپر پہنچ گئے ہیں اور قرآن مجید کی یہ اہم آیت جس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنیادی طور پر قرآن مجید کے نازل کرنے کا فلسفہ انبیاء کو بھیجنے کا فلسفہ اور یہ دین اور شریعت کو نافذ کرنا اور احکام خدا پر عمل کرنا یہ سارا کا سارا اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف جو ہے لے جائے جا سکے تو قرآن مجید کی اس آیت میں جو اہم ایشو ہے اور خاص چیز جس پر ہم نے آج بات کرنی ہے وہ نور اور ظلمت کا مفہوم ہے کیونکہ یہ قرآن کی ایک واحد آیت نہیں ہے بلکہ اس سے ملتی جلتی بہت سی آیات ہیں جہاں پر صرف یہی میسیج دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ تمہیں نور ظلمت سے نور کی طرف جو ہے لجانا چاہتا ہوں اور نور کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کا لجانا یا اللہ تعالیٰ جو ہے صاحبان ایمان کا ولی ہے اور ظلمات سے نور کی طرف لے کے جانا اس کا بنیادی مقصد ہے تو میں چاہوں گا کہ آج ہم اس کے اوپر بات کریں اور اس کی ذرا تفصیل ہے جس کی طرف ارز کرنا چاہوں گا پہلی بات جو نکتہ آج کے لیکچر میں جس کو آغاز میں میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی نور اور ظلمت کا لفظ آیا ہے اگر آپ غور کریں تو ظلمت کا لفظ جو ہے وہ پلورل ٹینس میں ہے اور نور کا لفظ جو ہے وہ سنگولر ہے یعنی جمع کا سیغہ استعمال کیا گیا ہے ظلمات کے لیے اور نور کی جب بات آتی ہے روشنی کی جب بات آتی ہے جب لائٹ کی بات آتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ سنگولر ٹینس جو ہے استعمال کیا گیا ہے تو یہ اس کا کیا فلسفہ ہے اور کیا وجہ ہے کہ ظلمات کو جمع اور نور کو سنگولر یا مفرد جو ہے وہ طور پر رکھا گیا ہے ہم انشاءاللہ یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور ایک مشکل بحث ہے جو آج کل کی موڈرن تھیالوجی میں اور جو موڈرن جو آج کل کا دور ہے جو سکولرز جس پر بہت زیادہ بات کر رہے ہیں وہ ہے ریلیجیس پلوریلزم ریلیجیس پلوریلزم کا مطلب یہ ہے کیا اللہ کی طرف جانے والے راستے مختلف ہیں اور کئی راستے ہیں اور سارے کے سارے اللہ کی طرف جاتے ہیں یعنی ہر مذہب اور ہر دین والا اگر کرسچنز یہ کہیں کہ ہم بھی صحیح راستے پہ ہیں مسلمان یہ کہیں کہ ہم بھی صحیح راستے پہ ہیں اور پھر اگر اسلام کے اندر لے لیں تو کئی ہزاروں فرقے موجود ہیں اور ہر فرقے والا یہ کہنا شروع کر دے کہ میرا راستہ بھی ٹھیک ہے تمہارا راستہ بھی ٹھیک ہے یا یہ کہ ہر ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صرف میرا راستہ ٹھیک ہے اور باقیوں کا راستہ غلط ہے یہ ساری بحث جو ہے انشاءاللہ جب ہم اس سے انتہائی ریلیٹیڈ آیت آئی گی تو میں اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالوں گا لیکن یہاں پر صرف میں مختصرا یہ کہنا چاہتا ہوں اس لئے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ ظلمات کا تعلق جو ہے وہ کفر سے ہے وہ شرک سے ہے وہ تاریکی سے ہے وہ اندھیرے سے ہے وہ شر سے ہے وہ برائی سے ہے اور شر کا راستہ برائی کا راستہ جو ہے وہ ایک راستہ نہیں ہے بلکہ وہ ہزاروں لاکھوں راستے ہیں اور جو سرات مستقیم ہیں دیکھیں قرآن مجید نے جہاں پر سرات مستقیم کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہاں پر بھی جمع کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ سرات مستقیم یعنی ایک ہی راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے اور اس کے مقابلے پر ایک لفظ سبیل استعمال کیا ہے کہ جس کو پلورل ٹینس میں یوز کیا ہے یعنی کئی راستے ہیں جو ایک راستے کی طرف جاتے ہیں تو یہ قرآن مجید کے ان الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے لیکن میں مختصراً صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ راہ حق کے اندر کسی قسم کا کوئی انتشار نہیں پائی جاتا کسی قسم کی کوئی ڈویلٹی نہیں پائی جاتی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پائی جاتا اور باطل جہاں پر بھی ہے اس میں ہم آہنگی نہیں ہوتی اس میں وحدت نہیں ہوتی اس میں یونیٹی نہیں ہوتی لہٰذا یہ نقطہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان جو ہے اگر کسی بھی اپنے راستے کا کلیم کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سرات مستقیم ایک ہی ہے لہٰذا ہر وقت اس بات کا خوف ہے کہ انسان باطل کے راستے پہ ہو انسان غلط راستے پہ ہو اور بہتر سے بہتر راستہ تلاش کرنا اور سرات مستقیم کو تلاش کرنا جو ہے وہ انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے تاکہ وہ کیونکہ یہ میسیج یہ دیا جا رہا ہے کہ سرات مستقیم جو ہے وہ ایک ہی ہے اور ایک ہی صحیح اور سیدھا راستہ ہے لہٰذا ہر انسان اگر اپنے بارے میں یہ سوچے کہ پتہ نہیں میں سیدھے راستے پہ ہوں یا نہیں پتہ نہیں میں سرات مستقیم پہ ہوں یا نہیں تو قرآن ہمیں کم سے کم یہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم ہر لمحہ اپنے آپ کو ری ویزٹ کریں اور اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہمارا جو راستہ ہے کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اگر فرض کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور اسلام کا راستہ ٹھیک ہے تو اسلام کے اندر ہزاروں گروپس ہیں ہزاروں فرقے ہیں اور پھر اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم دو فرقے ہیں ایک اہل سنت ہے اور ایک شیعہ ہے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں حق پر ہیں دونوں ٹھیک ہیں یا یہ نہیں کہا جا سکتا اور اگر کوئی شیعہ ہے تو شیعوں میں بھی اس وقت عجیب و غریب قسم کے عقائد جو ہیں وہ جنم لے چکے ہیں تو وہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیا سب کے عقائد ٹھیک ہیں جیسے مرضی ہمارے عقائد ہوں چاہے ہم اس میں ایگزجریشن کریں چاہے ہم غلو کریں چاہے ہم مبالغے سے کام لیں چاہے ہم جو ہے وہ اس میں کف اور شرک کا جو ہے وہ اظہار کریں لہٰذا ہر سطح کے اوپر پیغام قرآن کا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ری وزٹ کریں ایویلویٹ کریں اپنے آپ کو ری اگزیمن کریں اور یہ دیکھیں کہ صحیح ترین راستہ جو ہے اس کو ہم انتخاب کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ اس وقت جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ اگر ہر آدمی یہ سمجھنے لگے کہ میں حق پر ہوں اور دوسرا باطل کے اوپر ہے تو اسی کے مسائل اور پرابلمز اس وقت پوری عالم اسلام کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ اگر کوئی شخص جاہل ہے اگر کوئی شخص جو ہے اس کو علم حاصل نہیں ہے اگر کسی نے محنت نہیں کی اگر اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حق اور باطل کو سمجھ سکے اور اس کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو یہ کلیم کرے کہ میں صحیح ہوں اور دوسرے سارے کے سارے غلط ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں کم سے کم یہ میسیج دیتا ہے کہ ہم ہر لمحہ ہر آن اپنے آپ کو جو ہے وہ اگزیمن کرنے کی کوشش کریں اور جو بھی صحیح ترین راستہ ہے جو عقل کا راستہ ہے جو منطق کا راستہ ہے جو معرفت کا راستہ ہے جو awareness کا راستہ ہے وہ important ہے اللہ کے نظی اللہ کہتا ہے جس چیز کو بھی accept کرو تم اس کو تقلیدی بنیاد پر accept نہ کرو اپنے environment سے متاثر ہو کر accept نہ کرو اپنی اندھی تقلید کی بنیاد پر accept نہ کرو بلکہ تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم اس کی صحیح معرفت حاصل کرو اور معرفت کے بعد کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کو دیکھ کر اس کو پرک کر اور اس کے بعد اس کو انتخاب کرو تو یہ ہمیں ایک چھوٹا سا میسیج جو ہے یہاں پہ مل سکتا ہے اب میں دوسرے نکتے کی طرف آؤں گا اور وہ یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت saying ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں اور پھر ہم اس کی بنیاد پر میں ایک اہم نکتے کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کہ اشیاء کو اپنی زد سے پہچانا جاتا ہے یعنی جب تک آپ اس شے کا کوئی اپوزٹ موجود نہ ہو جب کوئی چیز اس کے مقابلے پر موجود نہ ہو تو اس وقت تک آپ اس چیز کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دو استلاحات ہیں جو قرآن استعمال کر رہا ہے ایک نور کی اور ایک ظلمت کی ایک دارکنس کی اور ایک لائٹ کی تو یہ جو روشنی ہے یا لائٹ ہے یا نور اور جو ظلمت اور تاریخی ہے یہ دونوں آپس میں اپوزٹ ہیں دونوں ایک دوسرے کے مدے مقابل ہیں اگر کسی جگہ پر نور ہے تو ظلمت نہیں ہو سکتی اگر کسی جگہ پر ظلمت ہے تو وہ نور نہیں ہو سکتا لہٰذا جو نکتہ امام علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر چیزوں کی زد موجود نہ ہو تو آپ کبھی بھی کسی چیز کو پہچان نہیں سکتے آپ پہچاننے کے قابل نہیں ہو سکتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جو ہے ظلمت موجود نہ ہو اگر تاریخی موجود نہ ہو اگر اندھیرہ موجود نہ ہو تو آپ کبھی بھی خود نور کو اور روشنی کو پہچان نہیں سکتے یعنی آپ دو منٹ کے لیے تصور کریں کہ اگر جب سے ہم پیدا ہوئے جب سے یہ کائنات بنی اگر وہاں پر اندھیرہ ہوتا ہی نہ اگر تاریخی ہوتی نہ اگر ظلمت ہوتی نہ تو ہمیں یہ کیسے پتا چلتا کہ یہ نور ہے یہ روشنی ہے تو اس روشنی کی معرفت ہمیں کب حاصل ہوتی ہے جب ہم اس کو کنٹراسٹ صورت میں دیکھتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابل پر کوئی چیز موجود ہے اور اس سے جب ہم کمپیر کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کی معرفت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے تو بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے جو امیر لوگ ہیں اب میں جو مثالیں مسلسل دینا چاہتا ہوں وہ ہمارے علماء نے مختلف کتابوں میں ان مثالوں کا ذکر کیا ہے اور میں آپ کے ساتھ چاہتا ہوں کہ ان کو میں شیئر کروں کہ جو اغنیاں جن کو کہتے ہیں یعنی جو امیر لوگ ہیں جو ویل آف لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو لذت اور خوشی سے محروم ہوتے ہیں یہ لذت اور خوشی سے کیوں محروم ہوتے ہیں اس لیے محروم ہوتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے سختیوں کو نہیں دیکھا ہوتا ظاہر ہے کہ اب اگر ساری عمر آپ جو ہے وہ خوشی کی زندگی گزاریں ساری عمر آپ لگجریس لائف گزاریں آپ کو نہ کبھی پیسے کی پرابلم ہو نہ کوئی اکانومک پرابلم ہو تو پھر آپ کو اس خوشی کا احساس ختم ہو جاتا ہے خوشی کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے مدد مقابل زندگی بھی اس کو آپ جو ہے سمجھ سکیں اور دیکھ سکیں اسی طریقے سے جو غریب لوگ ہیں وہ سختیوں میں زندگی گزار گزار کر انہیں وہ سختی سخت نہیں لگتی اس لیے کہ وہ بہت آسان لگتی ہے ان کو اس لیے کہ انہوں نے وہ اچھا دور نہیں دیکھا ہوتا لہٰذا کبھی کبھی جب ہم بہت غریب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمیں تھوڑا سا ترس آتا ہو ہمیں رحم آتا ہو لیکن جو خود وہ غریب اور فقیر جو ہے اگر اس کو وہ کمپیر نہ کر سکے اپنی دوسروں کی خوشی کے ساتھ تو اس کو اپنی سختی میں سختی نظر نہیں آسکتی لہٰذا یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ روزہ رکھنے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ کہتا ہے کہ تاکہ تمہیں محروموں کی غربت کا اور ان کی مشکلات کا اور ان کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو سکے اس لیے کہ جب تک انسان کو وہ احساس نہیں ہوگا میں نے لاسٹ ٹائم بھی کمپیر کیا تھا اور بتایا تھا کہ جن لوگوں نے جاتے ہیں اور ان علاقوں میں جو کام کرتے ہیں کہ جہاں کوئی ڈیزاسٹر آیا ہوتا ہے جہاں لوگ واقعاً سفر کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر کوئی سلاب یا زلزلہ آیا ہوتا ہے اور وہاں پر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بے گھر ہیں ان کے سارا جو ہے وہ کئی لوگ اس گھر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ سردی اور گرمی سے بچاؤ کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے انتہائی تکلیف میں وہ زندگی گزار رہے ہیں کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہا تو ظاہر ہے کہ اس سے انسان کے اندر ایک تبدیلی واقعہ ہوتی ہے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جب انسان دوسرے کی مشکل کو شیئر کرتا ہے اور دوسرے کی مشکل کا احساس ہوتا ہے اور اسی بنیاد کے اوپر انسان جو ہے اخلاق کو بھی دیکھتا ہے کہ یہ جو ہم اپنے اخلاق کو ٹھیک نہیں کر پاتے یہ جو ہم اپنے بیہیوئر کو ٹھیک نہیں کر پاتے یہ جو ہم ہمارا جو ایٹیٹیوٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جب احساس ختم ہو جاتا ہے اور جب ہم دوسروں کی مشکل کو پرابلم کو جب ہم محسوس کرنا چھوڑ دیتے ہیں مثال کے طور پر ہم ہمارا جب دل کرتا ہے ہم کسی سے پرامس کرتے ہیں اور پرامس کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں اور اسی طرح جب ہمارا دل کرتا ہے جس کی مرضی ہم بیزتی کر دیتے ہیں جس کو مرضی ہم ڈی گریٹ کر دیتے ہیں جس کو مرضی ہم ذریل و خار کر دیتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں دوسرے کے کو جو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہے اگر ہمیں اس کا احساس ہو جائے ہم کبھی بھی ہم جو ہے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں تو بہرحال اسی طریقے سے جب ہم اگر فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہوتی ہمارے پاس قدرت ہوتی ہمارے پاس پاور ہوتی اور یہ پاور جو ہے ہمارے پاس absolute ہوتی اور ہم ہر کام کرنے کے قابل ہوتے تو ہمیں اس طاقت کا اندازہ نہ ہوتا ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کام کو ہم نہیں کر سکتے کسی کام کو کرنے پر ہم قادر نہیں ہیں جب ہم اپنی ناتوانی کو اپنی اجزو اپنی آجزی کو اپنی بیبسی کو جب helplessness کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے طاقت جو ہے وہ کتنی ہے اور طاقت کی اہمیت جو ہے وہ کتنی ہے تو اسی طریقے سے علم اور جہالت تو اگر جہالت نہ ہوتی اگر نادان لوگ نہ ہوتے اگر ہم سارے کے سارے صرف عالم ہوتے اور علم کے سمندر میں غوتہ زن ہوتے اور صرف علم کے نور اور روشنی کو دیکھتے تو کبھی بھی ہمیں علم کا احساس نہ ہوتا ہم علم سے جو ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ علم کی طرف کیوں متوجہ ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو جہالت کا اندازہ ہوتا ہے جب وہ جاہلوں کو دیکھتا ہے جب وہ جہالت کو دیکھتا ہے جب وہ لاعلمی کو دیکھتا ہے تب اس کو علم کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے تو یہ وہ چیز ہے جو سمجھنے کی ہے مثال کے طور پر ہیوانات کے بارے میں ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ ان کو اپنی آگاہی اور اپنے اویرنس کا شعور نہیں ہوتا ان کو اس لیے نہیں ہوتا کہ اس لیے کہ ان کو اپنی جہالت کا شعور نہیں ہوتا چونکہ جب جس کو اپنی جہالت کا پتا نہ ہو اس کو اپنے علم کا بھی پتا نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو بہت عالم سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ یہ کہ ان کو اپنی جہالت کا اندازہ نہیں ہوتا تو جب تک آپ دونوں کا موازنہ نہ کریں اس وقت تک آپ کو دونوں کا صحیح سٹیٹس معلوم نہیں ہو سکتا ہماری ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے علم جو ہے اس علم کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ علم کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے اور کتنا ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم تھوڑا سا علم حاصل کر لیتے ہیں تو چونکہ جہالت ہمیں نظر نہیں آتی جب جہالت نظر نہیں آتی تو ہمیں اپنا علم بھی نظر نہیں آتا لہٰذا یہ نقطہ جو ہے اس حوالے سے قابل غور ہے ایک اور مثال میں بار بار مثالیں دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم ساری عمر کسی چیز کا سایہ دیکھتے رہتے تو ہم اس سائے کو اور اس شیڈو کو ہم اسی کو حقیقت سمجھتے اور ہم کہتے کہ یہی حقیقت ہے لیکن چونکہ ہمارے سامنے وہ شخص موجود ہوتا ہے کہ جس کا سایہ ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سایہ ہے اور یہ حقیقت ہے اور اگر ساری عمر ہمیں وہ سایہ نظر آتا تو ہم اسی کو حقیقت سمجھ بیٹھتے اور یہی وجہ ہے کہ افلاتون جیسا بڑا فلسفی وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ ایک سایہ ہے اس اصل حقیقت کا کہ جس کا انسان کو بعد میں علم ہوگا اور جو مثال وہ دیتا ہے وہ مثال بڑی دلچسپ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بلکل ایک غار کی طرح ہے جیسے کیو یا غار میں اگر کچھ لوگ موجود ہوں اور ان کی پشت جو ہے وہ غار کے دروازے کی طرف ہو اور آپ یہ سوچیں کہ اس طرف روشنی اور دھوپ ہے اور وہ ساری عمر جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ غار کے اندر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بار بار انہیں لوگوں کے آنے جانے کے سائے نظر آتے ہیں تو وہ اس سائے کو ہی حقیقت سمجھیں گے ان کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس سائے کے پیچھے جو ہے کچھ حقیقی انسان بھی جو ہے وہ موجود ہیں اسی طریقے سے انسان جو ہے اس دنیا میں اس عالم طبیعت میں یہ بھی ایک غار ہے انسان کے لیے کہ جس میں انسان قید ہے اور لوگ اس عالم میں اور اس دنیا کو حقیقت سمجھتے ہیں بہت سے کام جو انسان اس دنیا میں انجام دیتا ہے جو برے کام انجام دیتا ہے یا اچھے کام انجام دیتا ہے اس کو ان کی اصل حقیقت اور ماہیت کا علم نہیں ہوتا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری حقیقت یہی ہے اگر آپ نے کوئی برا کام کیا تو آپ یہ سمجھیں گے کہ بس ٹھیک ہے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کا لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے جو نخصانات ہیں وہ کیا ہیں اس کا جو ہے وہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا لہٰذا اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں نور مطلق ہوں یعنی میں ایپسولیوٹ لائٹ ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن کی چند آیتیں ہیں آپ ذرا اس پر غور کیجئے گا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ کہتا ہے میں زمین اور آسمانوں کا نور ہوں اس کا مطلب یہ کہ میں وہ نور ہوں جس کے مقابلے پر کوئی تاریکی نہیں ہے جس کے مقابلے پر کوئی ظلمت نہیں ہے جس کے مقابلے پر کوئی اندھیرہ نہیں ہے لہٰذا میرا نور ہونا اور تمہاری زندگی میں جس کو تم لائٹ کہتے ہو اس کے مقابلے پر ایک اندھیرہ موجود ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا نور ایپسولیوٹ ہے میرے مقابلے میں کوئی اندھیرہ نہیں ہے میرے مقابلے میں کوئی ظلمت نہیں ہے دعا کمیل میں اب دوسرا جو سینگ ہے امام علی کی اب آپ دیکھیں کہ حضرت علی کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں وَبِنُورِ وَجْحَكَ اللَّذِي اَزَعَلَهُ كُلَّ شَائِنْ کہ پروردگارہ تیرے چہرے کے نور کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز روشن ہے اور پھر ایک شیر ہے جو میں نے یہاں نقل کیا ہے کہ یا من ہوا اختفال فرت نور رہی اے وہ کہ جو اپنے شدت نور کی وجہ سے دوسروں کی نگاہوں سے چھپ گیا ہے اَزْظَاہِرُوا الْبَاطِن فِي زَهُو رَحِ کہ جس کا ظاہر جو ہے وہ باطن جو ہے وہ باطن بھی ہے اور باطن اس کا ظاہر بھی ہے لہذا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کُلُّ زَهِرِن غَيْرَهُ بَاطِنُ اب ذرا غور کیجئے گا نیجو بلاگا کے ایک جملہ میں نقل کیا ہے میں تھوڑا سے اس کو بضاحت کرتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں ظاہر نام کی کوئی چیز ہے جس کو ہم ظاہر کس کو کہتے ہیں وہ چیز جو ہمارے سامنے موجود ہے جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ کُلُّ زَهِرِن غَيْرَهُ بَاطِنُ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی باطن نہ ہو یعنی ہر وہ چیز جس کو آپ ظاہر میں دیکھتے ہیں اس کے پیچھے ایک باطن موجود ہوتا ہے لیکن اللہ کا ظاہر ایسا ہے کہ جو ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ باطن بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ظہور کی وجہ سے جو ہے وہ نظر نہیں آتا تو اسی لئے قرآن مجید کی آیت ہے بقرہ 115 فَآئِنَ مَا تَوَلُّ تم جہاں کہیں بھی رخ کروگے فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ تم اللہ کے چہرے کو دیکھوگے اِنَّ اللَّهَ وَاسِعُنْ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ جاننے والا ہے تو ایک عیسائی عالم حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اخبرنی عن وجہ رب کہ آپ مجھے رب کے بارے میں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرف ہے قرآن کی جو آپ کہتے ہیں جو آیت ہے کہ تم جس طرف بھی رخ کروگے اس طرف جو ہے وہ اللہ ہے تو حضرت علی علیہ السلام نے ہمیں یہ قصہ ملتا ہے تاریخ میں کہ لکڑیوں کو جمع کیا اور لکڑیوں کو جمع کرنے کے بعد اس میں آگ لگائی اور اس سے یہ پوچھا کہ اب یہ بتاؤ تو اس آگ کا چہرہ کس طرف ہے اس نے کہا کہ اس کا تو چہرہ ہر طرف ہے یہ تو کوئی سوال ہی عجیب سا ہے تو پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ آگ جو ہے یہ خود اس کو کوئی مینج کر رہا ہے کوئی اس کا ایڈمنسٹیٹر ہے مسنوعتن جو خود بھی ایک کریئیشن ہے اور کریئیٹڈ بینگ ہے اور مخلوق ہے کہ اس کے چہرے کا ہمیں نہیں معلوم وَخَالِقُهَا لَا يَشْبُهَا اور اس کا جو خالق ہے اس کو ہم کسی چیز سے تشبیح جو ہے ہم نہیں دے سکتے تو دراصل جو یہاں پر میسیج دیا جا رہا ہے وہ یہی دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہم جو نہیں پہچانتے ہمارے عرفہ یہ کہتے ہیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے شدت زہور کی وجہ سے ہم اس کو نہیں پہچان پاتے ہیں اس لیے کہ جب کچھ چیز بہت زیادہ ظاہر ہوتی ہے تو ہمیں اس کا جو ہے وہ احساس موجود نہیں رہتا تو یہ ایک نکتہ ہے کہ جس کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنا ضروری ہے یہاں پر اب ہم جب ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں تو ایک اور جو نکتہ اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نور کی بات کرتے ہیں یا ظلمت کی بات کرتے ہیں تو نور اور ظلمت جو ہے وہ دراصل ایک حقیقت ہے کہ جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے یعنی یہ کوئی میٹافورک چیز نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے کہ جو مومن کے اندر اور اچھے انسانوں میں پائی جاتی ہے اور ظلمت جو ہے وہ ایک برائی ہے اور ایک شر ہے جو اصل میں موجود ہے تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر واضح طور پر اب آپ یہ آیت کو دیکھیں کہ جو شخص میرے ذکر سے عراس کرے گا یا مو موڑے گا کہ اس کو شدید سختی کا سامنا کرنا پڑے گا ہم اس کو روز قیامت اندھا اٹھائیں گے تو وہ کہیں گے ربے لما حشر تنی آما مجھے تُو نے اندھا کیوں اٹھایا وقد کن تو بصیرہ میں تو بصیر تھا میں تو دیکھتا تھا دنیا میں تو اب میں دیکھنے کے قابل کیوں نہیں ہوا تو اب آپ دیکھیں یہ والی قرآن کی آیت واضح طور پر ایک بنیادی میسیج ہے جو یہاں پر دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جب قرآن نور اور ظلمت کی بات کرتا ہے تو اس نور اور ظلمت کا مطلب میٹافورک نہیں ہے میٹافورک کا کیا مطلب ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں مثال یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے وہ شیر کی طرح ہے تو یہ ایک آپ اس کو کمپیر کر رہے ہیں اس کی شجاعت کو یا بہادری کو لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ شیر نہیں ہے بہرحال آپ اس کو جو ہے مجازن کہہ رہے ہیں اس کو شیر آپ لیکن حقیقتاً وہ شیر نہیں ہے اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس لشکر یا اس فوج کی جو اصل طاقت ہے وہ اس پرچم کے اندر ہے اس فلیک کے اندر ہے تو آپ فوراں کہیں گے یہ تو میٹافورک ہے اس لیے کہ پرچم کے اندر تو طاقت نہیں ہو سکتی لہٰذا قرآن مجید میں جب نور اور ظلمت کی بات کیلئے ہیں تو اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب ہم کفار کو ظلمت سے تعبیر کرتے ہیں شرک کو اور برائی کو تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کا انسان کو اس دنیا میں احساس نہیں ہوتا لیکن آخرت میں اس کے باطن کی صورت میں یہ حقیقت اس کے سامنے آئے گی اس لیے قرآن ہی کہتا ہے یوم تبل السرائر کہ جب اندر جو ہے وہ باہر آ جائے گا آیت کا ترجمہ دیکھئے گا کہ جب اندر جو ہے باہر آ جائے گا اور وہ دن ہوگا تسود و وجوہ کہ چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو جائیں گے اب یہاں پر ہمارے علماء نے بڑا اچھی باتیں لکھی ہیں انہوں نے کہا کہ چہروں کا سیاہ ہونا کوئی میٹافورک نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ انسان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے نہ وہاں پر سورج ہوگا نہ وہاں چاند ستارے ہوں گے نہ آبو ہوا ہوگی کوئی چیز نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود جو ہے قرآن جب یہ تعبیر کرتا ہے تو وہ ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے انسان کی باطنی سورج کی طرف اشارہ کرتا ہے اسی لیے جب روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو جو اچھے لوگ ہوں گے جو مومن ہوں گے تو ان کے ایک طرف نماز نظر آئے گی دوسری طرف روزہ ہوگا تیسری طرف زکاة ہوگی تو اس میں جو نور نکل رہا ہوگا تو انسان مرنے والا بڑی حیرت سے دیکھے گا اس سے پوچھے گا تم کون ہو تو ایک کہے گا کہ میں نماز ہوں دوسری کہے گا کہ میں زکاة ہوں تیسرا کہے گا کہ میں روزہ ہوں چوتھا کہے گا کہ میں ولایت ہوں تو اب آپ دیکھیں کہ جس نماز کو ہم اس دنیا میں سپل نماز سمجھتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس نماز کو ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے کہ ہماری جو حرکات و سکنات جس کو ہم کہتے ہیں یعنی کوئی عمل ہے جس کو ہم انجام دیتے ہیں لیکن اس عمل کی حقیقت کیا ہے اس کی نورانیت کیا ہے اس کی روشنی کیا ہے تو قبر میں یہ اپنی حقیقت کے ساتھ سامنے آئے گی اور اس کے آثار ہوں گے اس کی تاثیر ہوگی اور اس لیے یہ چیز جو ہے خاص طور پر اہمیت کی حامل ہے یہاں پر کہ ہم اس نکتے کی طرف توجہ کریں اب یہ آیت دیکھیں جو نمبر دو ہے کہ جو لوگ مردہ تھے اب مردہ کس کو کہا گیا ہے یعنی اسلام سے پہلے خطاب یہ کہہ جا رہا ہے کہ اسلام سے پہلے تم لوگ موت مردہ تھے وآہیئی نہ ہو ہم نے تمہیں حیات عطا کی و جعلنا لہو نورا اور ہم نے صاحبان ایمان کو نور عطا کیا یمشی بہی فن ناس کہ جس میں وہ لوگوں کے درمیان چلتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر قرآن مجید پھر نور کا لفظ استعمال کر رہا ہے اور یہ نور جو ہے دراصل ایک حقیقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے وہ عطا کرتا ہے اس حقیقت کو کہ جو نور کی صورت میں ہے یا ظلمت کی صورت میں ہے تو اب جو جو ایک اہم نکتہ ہے جس کی طرف میں ابھی اشارہ کرنے جا رہا ہوں اور میں خاص طور پر توجہ آپ کی چاہوں گا کیونکہ آج کے ہمارے اس لیکچر کی جو اہم ترین آسپیکٹ ہے اس کا نور اور ظلمت کا کہ جب ہمیں اب سوال سب سے بڑا یہ ہے پہلے میں سوال رکھوں گا کہ سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ نور سے ظلمت یا ظلمت سے نور کی طرف لے جانے کا کیا مطلب ہے جب یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ برنگز اس فروم آہ فروم درکنس انٹو لائٹ تو اس کا کیا مطلب ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں عقل دی اللہ تعالی نے قرآن دیا اللہ تعالی نے انبیاء کو بھیجا اللہ تعالی نے ہمیں استدلال اور منطق کی طاقت دی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ظلمت سے نور کی طرف لے گیا وہ کیا خدا جو ہے ایک ٹیچر کی طرح ہے ایک مولم کی طرح ہے ایک استاد کی طرح ہے آخر ایک استاد کیا کرتا ہے ایک استاد آ کر بچے کو یا اپنے سٹوڈنٹس کو وہ ان کو پڑھاتا ہے وہ ان کو انفرمیشن دیتا ہے وہ ان کو سمجھاتا ہے وہ ان کی عقل کو بہتر بناتا ہے ریفائن کرتا ہے وہ بنیادی طور پر اس کا کام کیا ہے کیا یہ ٹیچر جو ہے وہ علم عطا کرتا ہے کیا وہ کسی بچے کو نولیج دیتا ہے کیا نہیں اگر آپ غور کریں تو وہ فیسیلیٹیٹر ہے وہ کسی کو علم نہیں دے سکتا علم کیوں نہیں دے سکتا اس لئے کہ علم کی تعریف یہ ہے کہ علم جو ہے وہ نور ہے اللہ تعالیٰ جو کسی کے قلب میں انسان جو ہے وہ ڈالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ استاد جو ہے کسی کو علم عطا نہیں کرتا بلکہ وہ جو ہے وہ راستہ ہموار کرتا ہے وہ گراؤنڈز تیار کرتا ہے لہذا علم جو ہے وہ پڑھنے کا نام نہیں ہے علم جو ہے انفرمیشن حاصل کرنے کا نام نہیں ہے علم جو ہے وہ اسکول جانے اور کالج جانے کا نام نہیں ہے علم جو ہے ڈگرییں حاصل کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ علم نور ہے قرآن کہتا ہے علم جو ہے نور ہے اور وہ نور کون ہے اللہ ہے جو کسی کے دل میں اتارتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قارون یہ کہتا تھا کہ مجھے جو کچھ بھی دیا گیا وہ میرے علم کی بنا پر ہے تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب میں تمہیں ظلمت سے نور کی طرف لے کے جاتا ہوں تو اس میں میں تمہارے دل میں اس نور کو ڈالتا ہوں یعنی تمہاری حقیقت کو تبدیل کرنے میں تمہیں علم اتا کرنے میں تمہیں روشنی کی طرف لے جانے میں تمہیں نورانیت اتا کرنے میں اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے اس میں سے کوئی حقیقی معنی میں جو ہے وہ یہ کام انجام نہیں دیتا بلکہ میں ہوں جو اس کام کو انجام دیتا ہوں اسی لیے سورہ زائرن حشر میں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو تم زمین میں بیج بوتے ہو کیا تم یہ پودے اور کھیتیاں تم اگاتے ہو یا میں اگاتا ہوں یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ تمہارا کام صرف فیسلیٹیٹر کا ہے تم زیادہ سے زیادہ اس کائنات میں جو کر سکتے ہو تم زمین میں بیج ڈال سکتے ہو لیکن اس مردہ بیج کو زندہ کرنا یہ میرا کام ہے یہ کسی اور کا کام نہیں تو اللہ تعالیٰ جب ہی کہتا ہے کہ میں ظلمت سے نور کی طرف لے کے جاتا ہوں تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت دفعہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلومات حاصل ہو رہی ہیں ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ قلب میں کیا اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے وہ علم اتارتا ہے یا نہیں اتارتا لہٰذا یہ وہ دو تین اہم نکات ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مومن جو ہے اس کو ایک نور اور حیات سے تعبیر کی گئی ہے ایک ایسی حقیقت جو دوسروں میں موجود نہیں ہے قرآن ہی کہنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص صاحبان ایمان ہے تو وہ ایسے نور کا حامل ہے کہ جو دوسروں میں موجود نہیں ہے وہ ایک ایسی حقیقت رکھتا ہے جس کو ہم حیات کہتے ہیں جو موت کے بعد بھی جاری رہے گی اور پھر جو ہے وہ نہ اس میں کوئی خوف ہوگا نہ اس میں کوئی پریشانی ہوگی نہ اس میں امن و سکون اور محبت ہر چیز ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ ایک روایت ہے اس روایت میں میں گفتگو کو ختم کروں گا اور اس کے بعد میں آپ کے کوئیسٹن لینا چاہوں گا اور وہ یہ کہ قیامت کے دن جو ہے وہ اچانک اہلِ بہشت جو ہیں وہ حیران ہو جائیں گے کہ ایک دم یہ روشنی کہاں سے آگئے تو اس کے بعد انہیں جواب ملے گا کہ فلا مومن ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جب جا رہا تھا تو یہ اس کے نور کا نتیجہ تھا کہ جو تمہیں روشنی نظر آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی بنیادی میسیج یہ دینا چاہتا ہے میں پھر اس کو تقرار کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر ہمیں کوئی چیز یاد نہ رہے تو ہمیں وہ بنیادی میسیج یاد رہ سکے کہ میں ظلمات سے نور کی طرف جو لی جاتا ہوں یہ کوئی میٹافورک نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے اور جو حقیقت جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس دنیا میں انسان کے سامنے نہ آئے لیکن قیامت میں اس کی حقیقت جو ہے وہ سامنے آئے گی اور وہ جو ہے اس کو حاصل کرنے کی انسان کو ضرورت ہے وَصَلِ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَى تَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ کوئی قویسٹن ہے تو آپ کیجئے گا اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی آواز آرہی ہے جی بالکل آرہی ہے اسلام علیکم آپ نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ نور ہے اور اس کے ساتھ لیکن آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ اندر ہوتا ہے انسان کے اور چار ہدایت بھی وہاں لڑی بھیج چکا ہے اور قرآن بھی ہے امبیاء بھی ہیں ہر چیز ہے لیکن کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کی کمی کی وجہ سے انسان ان سب چیزوں تک پہنچ نہیں سکتا تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بے شکل نور ہے لیکن اگر صرف یہی بات ہوتی تو بہت سارے عالم جو ہیں وہ تاریخی میں نہ ہوتے بہت زیادہ علم حاصل کرنے والے جو کہ اچھا خاصہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی راستے سے ہڑے ہیں اور اچھا خاصہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی راستے سے ہڑے ہیں یہاں دو باتیں ذہن میں پیدا ہوتی ہیں یا تو علم یا تو نور توفیق ہے کہ جب انسان کو جیسی اللہ کی طرف سے توفیق حاصل ہوتی ہے وہ جو جو چیزیں ایسا ہے کہ جیسے وہ اندھیر کمرے میں تھا تو ہدایت وہاں تھی کتاب وہاں تھی اور علم بھی وہی تھا لیکن جیسی توفیق کا اجالہ ہوتا ہے اس سے ہر چیز نظر آجاتی ہے جیسے کہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں ہوتی کہ شاید نور جو ہے وہ ان میں سے کسی چیز سے ڈیفائنی کیا جا سکتا ہے یہ سب جزیات ہیں چاہے وہ علم ہو چاہے وہ ہدایت ہو چاہے وہ توفیق وہ نور نور ہی ہے جی آپ نے خود بھی فرمایا کہ اس کی نہ کوئی ڈیریکشن ہے نہ کوئی ڈیفینیشن ہے وہ بس نور ہے کیونکہ وہ خدا کی ذات ہی ہے اور کیونکہ ہم آپ نے ابتدا میں یہ بھی فرمایا تھا جب ہم نے سوری حدیث شروع کی تھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں اس بارے میں بات کی تھی تو اس سے یہ باعث ہوا کیونکہ اللہ ہی تو نور ہے اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ کی وجہ سے سماوات اور عرض میں نور ہے یہ نہیں کہا اس نے کہا اللہ ہی نور ہے تو کیا جب اللہ ہی انسان کو حاصل ہو جاتا ہے جب خدا ہی کی معرفت کسی حد تک انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو ایوریتنگ لائٹ اپ اور انسان کو ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے کیا یہ صحیح نہیں ہے بجائی کہ ہم یہ سوچیں کہ علم نور ہے یا ہدایت نور ہے اصل میں نور اللہ ہی ہے یہ ہی اس کی صحیح ریفمیشن ہے اوکے شکریہ بہت بہت دیکھیں آپ کا question میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو ایک چیز میں نے کسی جگہ پر نوٹ کی ہوئی ہے جس کو میں سامنے لانا چاہتا ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ الْنُورِ ذرا اس پر توجہ کیجئے گا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے کن کا کہ جو صحیحانِ ایمان ہیں اس کے بعد اللہ کہتا ہے يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ الْنُورِ اور اللہ تعالیٰ ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کے جاتا ہے تو پہلا سوال اس آیت میں یہ ہے کہ یہ کفار کو خطاب نہیں کیا جا رہا یہ مشرقین کو خطاب نہیں کیا جا رہا یہ صحیحانِ ایمان کو خطاب کیا جا رہا ہے یعنی مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں جو ظلمت موجود ہے اس ظلمت سے میں تمہیں نور کی طرف جانا چاہتا ہوں تو نور کو پہلے میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں دیکھیں نور کی جو ظاہری تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ظاہرن لنفس ہی و مظہرن لغیر ہی جو خود بھی آشکار ہو اور دوسروں کو بھی آشکار کرتا ہو جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظاہر کرنے والا ہو یعنی روشنی جو ہے جب اب دیکھتے ہیں تو خود بھی ظاہر ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی ظاہر کرتی ہے دوسروں کو بھی انلائٹن کرتی ہے تو اب جب ہم نور کی بات کرتے ہیں تو نور اصل میں اگر کسی کے دل میں اللہ اتارتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے بنیادی طور پر کہ اللہ تعالی اس کو حقیقی معنی میں ہدایت عطا کرتا ہے اور ہدایت جو ہے دیکھیں یہ آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جب اللہ تعالی خود ہی کہتا ہے کہ اللہ ہو نور اس سماواتِ والد یعنی حقیقی نور جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے تو ہر ایک نے اللہ کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ریزیمبلنس ہونی چاہیے اللہ کے قرب تقرب اللہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالی کہتا ہے کہ تم میرے اخلاق میں جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرو تو اپنے سے مشابہت پیدا کروانا چاہتا ہے اللہ تعالی تو یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن نچلے لیولز کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ نور کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو علم ہے اب بہت سا علم جو آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ بڑے علماء ہوتے ہیں جو ساری زندگی درس پڑھتے رہتے ہیں ساری زندگی وہ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن وہ کتابیں علم نہیں ہیں وہ الفاظ ہیں وہ فارمولے ہیں وہ اصول ہیں وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن اس کا تعلق علم سے نہیں ہے علم وہ نور ہے کہ جو ان کو عقیدے کے اعتبار سے ان کو اخلاق کے اعتبار سے بہت سے علماء ہیں کہ جو بہت پڑے لکھے ہیں وہ بتا نہیں ان سے زیادہ کوئی پڑا لکھا کوئی نہیں ہوگا لیکن ان کو بنیادی اخلاقیات بھی نہیں آتے ان کو تو اس کا مطلب یہ کہ وہ علم جو ہے وہ نور کی شکل میں ان کے دلوں میں نہیں اترا لہٰذا ہمیشہ جو ہے وہ اس چیز کو مدنظر رکھنا ضروری ہے کہ علم جو ہے وہ نور امام خمینی اپنے ایک عرفانی خط میں اپنی بیٹی کے نام خط لکھتے ہیں اور اس میں میں آپ کو ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے باپ کا خط اپنی بیٹی کے نام کہ جس نے اپنی ساری زندگی مٹھی بھر الفاظ کے مفاہین میں گزار دی کے گرداب میں گزار دی کیا مطلب یعنی وہ کہتے ہیں کہ اتنا پڑھنے کے باوجود ہم صرف الفاظ سے کھیلتے رہے ہیں اگر آج ہم سے کوئی بات کرے گا تو وہ جو ہے وہ ہم اس سے اس کو ہم ہرا دیں گے اس کو شکست دے دیں گے اس کو جواب دے دیں گے اس لیے کہ ہمارے پاس فلسفہ موجود ہے ہمارے پاس منطق موجود ہے ہمارے پاس علم کلام موجود ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ نور کی شکل میں ہمارے دل میں اتر بھی گیا ہے اور وہ ہماری ہدایت اور اسی لیے خود امام خمینی فرماتے ہیں یہ حدیث ہے کہ علم جو ہے وہ ہجاب اکبر ہے کہ کبھی کبھی یہی علم جو ہے انسان کے لیے ہجاب بن جاتا ہے اور بہت سے لوگوں میں غرور اور تکبر کا باعث بنتا ہے یہ علم لہٰذا علم اور چیز ہے اور حقیقی علم وہ ہے کہ جو نور کی شکل میں انسان کو اللہ کے حقیقی راستے کی طرف اور اللہ کی طرف ہدایت کرنے کے قابل ہو تو اب جو توفیق کی آپ نے بات کی میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ توفیق دیکھیں توفیق آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن توفیق آپ کو ہر مرحلے میں ضرورت ہے ہر جگہ پر جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی اصل میں توفیق ہوتی کیا ہے توفیق ہوتی ہے کہ کچھ possibilities ہیں آپ کی زندگی میں آپ کو ان possibilities تک آپ کی access نہیں ہے مثال کے طور پر آپ جب ہم لوگ بچے تھے تو ہم اسکول جانا چاہتے تھے تو اسکول بھی موجود تھا ہمارا گھر بھی موجود تھا لیکن اگر ہمارے ماں باپ ہمارے لئے facilitator کا کام نہ کرتے ہمارے لئے راستہ ہموار نہ کرتے تو ہم یہ توفیق پیدا نہ کرتے توفیق کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے harmonize نہ ہوتے ہم اس سے قریب نہ آتے اور اس کے نتیجے میں وہ چیز ہم حاصل نہ کر سکتے تو توفیق ہر سطح پر ہمیں توفیق کی ضرورت ہے اگر ہمیں کوئی teacher ہے اگر ہمیں کوئی استاد ہے اگر کوئی ہمیں پڑھانے والا ہے تو وہ بھی ایک توفیق ہے لیکن اگر وہ علم نور کی شکل نہیں بن رہا تو اس میں بھی ہمارا قصور بھی ہو سکتا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا بڑھے گا کہ اس میں کہاں problems ہیں شکریہ ایک آخری بات پر یہ کہنی ہے کہ جو آپ نے ابھی آیت کرسی کی مثال دی کہ اللہ ہو ولی اللہزین آمنو کیا ہم جتنی بھی یہ نور اور ظلمات سے مطالب آیات ہیں اس کا ایک سمپل ترجم اس کی جو explanation جیسے آپ نے فرمایا کہ نور بس ایک ہے اور ظلمات بہت ساری ہیں تو کیا اس کی یہ نہیں اس کی ایک سمپل explanation نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ کی طرف ہے اور جو اللہ کا ہے اور جو اللہ سے related ہے بس وہی نور ہیں اور باقی سب کچھ ظلمات ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے دیکھیں دیکھیں کرن جو ظلمات ہیں نا ایک تو وہ ظلمات ہیں جو جس کا تعلق جو ہے وہ برائی سے ہے شر سے ہے جس کو میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ظلم ہے یہ ظلمت ہے یہ اندھیرہ ہے یہ تاریکی ہے اور ایک ظلمت وہ بھی ہوتی ہے آپ دیکھیں ہر ہر سٹیج کے اوپر آپ ظلمت کا شکار ہوتے ہیں آپ میں اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں اس کو ذرا غور کیجئے گا جو لفظ میں بول رہا ہوں ایک مادی ہجاب ہوتا ہے ایک مانوی ہجاب ہوتا ہے یہ مادی ہجاب جو ہیں وہ یہ کہ جو دنیا میں جو ہمارے سامنے ہجابات ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں دیکھ سکتے اور ہم ہم ظالم بھی بن جاتے ہیں ہم دوسروں کا حق بھی مارتے ہیں ہم ہم بداخلاق بھی بن جاتے ہیں لیکن ایک وہ ہجاب ہے جو بڑے ہائر لیول کے لوگوں میں پائے جاتا ہے یعنی ہر سطح پر جہاں کوئی چیز ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے وہی چیز ہمارے لیے ظلمت ہے اور وہی چیز ہمارے لیے جو ہے وہ ہجاب ہے میں فرزین کا سوال لے لو I have a question would we have had okay had this realization of noor if iblis had not defied Allah and promised to stray us from sirat mustaqeem is it possible to be submissive to Allah's noor without zulmet would we have had this realization of noor if iblis had not defied Allah and promised to stray us from sirat mustaqeem دیکھیں تھوڑا اگر میں صحیح آپ کا سوال سمجھا ہوں وہ یہ کہ اگر iblis اللہ کا انکار نہ کرتا تو اور پھر ہمیں یہ promise کرتا کہ اور ساتھ یہ promise کرتا کہ میں لوگوں کو سرات مستقیم سے ہٹاؤں گا is it possible to be submissive to Allah's noor without zulmet دیکھیں یہ دوسرا اب میں دیکھتا ہوں میں کتنا سمجھ پائوں آپ کے question کو دیکھیں بلیس بنیادی طور پر نے اللہ کا جو انکار کیا ہے اس انکار کے پیچھے اس کا ایک تکبر موجود تھا ایک اخلاقی اور moral deficiency موجود تھی اس کے نتیجے میں اس نے جو ہے وہ یہ انسانوں کو سرات مستقیم سے جو ہے وہ دور رکھنے کا قسم کھائی تھی لیکن سوال یہ کہ وہ اگر یہ کام کرتا اور defy نہ کرتا اللہ کو تو اس نے پھر ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ اس نے کہیں نہ کہیں اس کا root causes موجود ہیں وہ root causes جو بھی ہوں گی جب بھی آپ کسی کو سرات مستقیم سے بہکائیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی root causes میں کہیں نہ کہیں ظلمت اور darkness موجود ہے اور اس ظلمت اور darkness کو سمجھنے کی ضرورت ہے مثال کے طور کر تکبر اور جو arrogant behavior ہے اگر یہ شیطان میں پائے جاتا تھا تو یہی ظلمت ہے اور یہی تاریخی ہے اگر یہ نہیں تو کوئی اور ہوگا لیکن اس ظلمت کے بغیر submissiveness to allah کا کوئی تصور جو ہے وہ موجود نہیں ہے یعنی آپ جو ہے وہ allah کے submissive اگر ہیں تو آپ جتنا submissive ہیں اتنا ہی آپ نورانیت میں ہیں اور جتنا آپ submissive نہیں ہیں اتنا آپ ظلمت میں ہیں تھوڑا سا توجہ کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ کی percentage پر depend کرتے ہیں مثلا میں بھی کہتا ہوں میں submissive ہوں آپ بھی کہتے ہیں میں submissive ہوں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری submissiveness کی percentage کیا ہے فرس کریں میں اور آپ 10% اللہ کے submissive ہیں اگر ہم 10% submissive ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 90% ہم جو ہے submissive نہیں ہیں تو 90% ہم darkness کے اندر ہیں تو ہم یہ جو آج کل percentage کی شکل میں ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں نا اس نے ہم آسان کر دیا ہے چیزوں کو کہ ہم کتنے پرسن مشرق ہیں کتنے پرسن کافر ہیں کتنے پرسن مسلمان ہیں کتنے پرسن مومن ہیں یہ ہم claim تو الگ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن اللہ کو پتا ہے کہ ہم اندر سے کتنے پرسن مسلمان ہیں کتنے پرسن کافر ہیں کتنے پرسن مشرق ہیں کتنے پرسن submissive ہیں اور کتنے پرسن جو ہے ہم darkness میں موجود ہیں شکریہ بس کوئی اور question ہے کسی کا دیکھیں میں نے غزالہ اس کا میں نے جواب دیا کہ نور in itself تو absolute وہی ہے جہاں خدا کی ذات ہے اور خدا سے نیچے نیچے جو چیز بھی ہے وہ نور اور ظلمت کے ساتھ mix up ہے ہر level کے اوپر جو ہے نور بھی ہے اور ظلمت بھی ہے جب تک کہ انسان فنہ فلہ کی منزل پہ نہ آئے لہٰذا اس کی بھی stages ہیں ایک ظلمت کی وہ stage ہے جس کا تعلق اس دنیا سے ہے اور ایک وہ stage ہے جس کا تعلق spirituality سے ہے تو ہر جگہ پر لیکن ہر جگہ پر صحیح ترین راستہ موجود ہوتا ہے کہ جو نورانیت کا راستہ ہوتا ہے جو صحیح راستہ ہوتا ہے تو یہ ہم انشاءاللہ آگے عرفان میں اس چیز کو بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے میں بھی اس میں تفصیل میں نہیں sü لوگا آپ بھیIR optimization شو راستہ ہے جائے آپ کو بھیسڈی جانایت میں تفصیل کریں گے فرزین آپ مجھے طرح to become close to Allah and his نور but are you saying you need احساس realization also to see Allah's نور can you almost یہی بات ہے جو آپ کر رہی ہیں لیکن میں تھوڑا سے اس کو further elaborate یہ کرتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں ہمارے پاس tools اللہ تعالیٰ نے دی ہیں tools کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نورانیت کے راستے پہ نور کے راستے پہ اللہ کے راستے کے لیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے انبیاء کو بھیجا میں نے انبیاء کو بھیجا میں نے تمہیں عقل عطا کی میں نے تمہیں فطرت عطا کی یہ فطرت کا تعلق بھی اسی چیز سے ہے تو انسان جو ہے یہ ساری چیزوں کو پھر اپنے لیے استعمال کرتا ہے پھر اپنے آپ کو وہ ظاہرہ اپنے اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے اپنے آپ کو ریفائن کرتا ہے لیکن ہر سطح کے اوپر اگر realization موجود نہیں ہے اگر ہمیں یہی نہیں پتا awareness نہیں ہے اصل میں realization میں awareness بھی آتی ہے اصل میں معرفت کا لفظ جو ہے عربی میں جو استعمال ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں اگر ہمیں معرفت نہیں ہے کہ ہماری stage کیا ہے ہماری position کیا ہے ہمیں کتنا راستہ تیہ کرنا ہے کتنا ہم نے راستہ تیہ کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر ایک نئی ظلمت کا شکار ہو گئے ہیں ایک نئے اندھیرے میں چلے گئے ہیں لہٰذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح اپنی position کو define کرنا ضروری ہے تو realization کہلیں یا awareness کہلیں یا معرفت کہلیں یہ معرفت بھی آپ کی نور اور ظلمت سے براہراس اس کا تعلق ہے شکریہ اوکے شکریہ فرزین کرن غزالہ سب کو انشاءاللہ میں اس کو close کر رہا ہوں سیشن کو تو نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوتی ہے نئی آیت نئی صورت اور نئے موضوع کے ساتھ اوکے السلام علیکم موسیقی